میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں سب سے پہلے نظر آج کی ہیڈ لائنز پر کرناٹک میں وقف ایمینڈمنٹ بل کو لاغو کرنے کا سوال یہ نہیں سی ایم سے ملاقات کے بعد زمیر احمد اور وقف چیرمن کا اعلان لا پتہ محلہ ملی گہرے کوئے میں کہانی سن کر لوگ حیران یمیلے اتنال کے خلاب مانہانی کے صداقل کرنے کوٹ کا آدیش سگریٹ اور تماکو کو لے کر قیدیوں میں مار پیٹ درشن کے چاہنے والوں کو پولیس کی وارننگ بکنی پہن فوتو شوٹ پولیس نے لگائی روک بینگلورو کی سڑک پر دراؤنا سین کار میں بیٹے لوگ بیچین سلسلہ وارتین گاڑیوں کی ایک سا ٹکرانے کا حادثہ کیک کھانے والے خوشیار پابندی لگانے کی چنتہ میں ہائی فوٹوی بھاگ ہائی کورٹ سے ڈی کے شکمار کو راحت یتنال جائیں گے سپریم کورٹ جھوٹ کو سچ کرنا ہی آر ایس ایس کی ٹریننگ دینیش گنڈو راو کا بیان اب خبریں وستار سے کرناٹک میں وقف ایمینڈمنٹ بل کو لاغو کرنے کا سوال ہی نہیں سی ایم سے ملاقات کے بعد زمیر احمد اور وقف چیرمن کا اعلان کرناٹک راج وقف بورڈ نے سٹرونگ لی وقف ایمینڈمنٹ کانون میں بدلاؤ مخالیفت اپوز کرتے ہوئے کیندر سرکار کے پرپوزل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے راجی کے سی ایم سے درامیہ سے راجی کی تمام وقف جائدادوں کی ڈیٹیلز کسی بھی حال میں کیندر سرکار کو نہیں دی جائے گی فیصلہ لے کر کرناٹک میں وقف قانون ایمینڈمنٹ بل لاغو کرنے کا سوال ہی نہیں اس ملاقات میں جب سی ایم نے کہا کہ یہ بل مسلم دشمن قانون ہے جس کو لے کر کمیٹی بٹائی گئی ہے جب تک آخری فیصلہ نہیں آ جاتا وقف پروپرٹیوں کی ڈیٹیلز کیندر کو دینے کی ضرورت نہیں کہا سی ایم نے کہا زمیر احمد خان اور وقف بورڈ چیرمن انور پاشا نے لا پتہ محلہ ملی گہرے کوئے میں کہانی سن کر لوگ حیران تین دن سے لا پتہ شادی شدہ محلہ کے لا پتہ ہونے کا معاملہ تلاش کر کے مایوس پریوار کو ایک اندھیرے گہرے کوئے میں ملی محلہ گدک جلہ کے ٹوٹ گٹی گاؤں میں ہوا ہے یہ حیران کرنے والا معاملہ تین دن سے محلہ کو تلاش کر رہے پریوار کی ہمت توٹنے کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں کو کوئے سے آواز سنائی دی تو کوئے میں تین دن سے بینہ کھانا اور پانی زندہ دیکھ لوگ ہوئے حیران فوراں محلہ کی سرکشہ کرتے ہوئے کھانا اور پانی دے کر گدک کے جمس ہاؤسپیٹل میں کیا گیا ہے محلہ کو داکھل جس کا چل رہا ہے علاج قدرت کا کرشمہ بتا رہے ہیں یہاں کے لوگ یمیلی اتنال کے خلاب مانہانی کیس داکھل کرنے کوٹ کا آدیش پچھلے دنوں سرکار کے ہلتھ منیسٹر دنیش کنڈو راؤ کے گھر میں آدھا پاکستان ہونے کا کانٹرورسی بیان جس کو لے کر دنیش کنڈو راؤ کی پتنی تبصم نے بینگلورو کے سنجے نگر میں کیا تھا یمیلی اتنال کے خلاف یف آی آر اب سپیشل کوٹ نے یمیلی اتنال پر مانہانی کا کیس داکھل کرنے کا جاری کیا ہے فرمان سیگریٹ اور تمباکو کو لے کر قیدیوں میں مار پیٹ اترکنڈا جلہ کاروار کی جھیل میں قیدیوں کی مار پیٹ کی ریپورٹ پورا معاملہ تمباکو اور سیگریٹ مانگنے پر قیدی کے نا دینے سے دونوں قیدیوں میں مار پیٹ دونوں ہوئے ہیں گمبی روپ سے گھائل سر اور پاؤں پر آئی ہیں چوٹے جبکہ انڈی پیس نشے کے معاملے میں ایک قید ہے تو دوسرا چوری کے معاملے میں سلاکوں کے پیچھے جھیلر مہش گوڑا پر بھی اٹھ رہے ہیں سوال اس معاملے کے بعد مزمل اور فرحان بتائے جا رہے ہیں ان دونوں قیدیوں کے نام درشن کے چاہنے والوں کو پولیس کی وارننگ بینگلورو سے بلاری قتل کے آروپ میں انکوائری قیدی ایکٹر درشن کے چاہنے والوں کی دیوانگی ہنگاما سکس ون زیرو سکس کے بعد اب قیدی نمبر پانسو گیارہ کا ٹرینڈ تو جھیل کے باہر نعرے لگا کر اپنے ہیرو کے لیے پاگل بنے فینس کو پولیس کی مائک پر چیتا ہونی آپ کے برے حرکتوں کی وجہ سے ہی درشن کا نام بدنام صدر جائیں اس طرح کی حرکتیں کرنا ٹھیک نہیں ورنہ ہمیں سمجھانا پڑے گا آپ کو کہا پولیس نے ہیرو کس لیے جھیل میں ہے قید پتا ہونے پر بھی یہ کیسا ابھیمان اور دیوانگی لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ بکنی پہن کر فوٹو شوٹ پولیس نے لگائی روکھوڑپی کے پڑوکے رے بیچ پر بکنی پہن کر فوٹو شوٹ کا معاملہ لوکل لوگوں نے دی ان کپڑوں میں فوٹو شوٹ کر رہی لڑکی کو روکنے کی جانکاری پولیس نے پہنچ کر کیا بکنی میں فوٹو شوٹ کر رہی لڑکی کو کہا کہ اچھے کپڑے پہن لو لوگ تمہارے اس فوٹو شوٹ سے ہیں ناراج جس پر لڑکی بھڑکی پولیس پر کہا میں ایک موڈل ہوں مجھے روکنا نہیں ہے آپ کا کام پولیس پر ہی لگا رہی ہے آروپ اب پولیس کے لیے دھرم سنکٹ تو دوسری طرف لوگوں کا آروپ یہ کیسی آزادی اسی وجہ سے ہوتا ہے سماج بدنام اور گنوں نے کام کھلے عام یہ نمائش ہم نہیں کریں گے برداشت کہا لوگوں نے بینگلورو کی سڑک پر ڈراؤنا سین کار میں بیٹے لوگ بیچے ہیں بینگلورو کے بشپ کورٹن جنکشن کے پاس کل رات ہوا یہ ڈراؤنا ماملہ جہاں چلتی کار کے آگے بیچ سڑک پر کھڑی ایک لڑکی آئی کار کے سامنے اور کیا کار کے ٹکرا کر گرنے کا ڈراؤنا نا ٹک پھر اچانک کار کا بونٹ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اس پورے معاملے کو حیرانی سے دیکھنے والے کار میں سوار لوگ ہوئے حیران جو کچھ پلوں کے بعد وہاں سے ہٹ گئی لڑکی جس کا نظارہ کار کے فرنٹ میں لگے کیامرہ میں ہوا کہے جو ہو رہا ہے خوب وائرل سلسلہ وار تین گاڑیوں کی ایک ساتھ ٹکرانے کا حادثہ منڈیا میں سلسلہ وار روڈ حادثہ اسکول ویان کار اور کیانٹر کے بیچ زوردار ٹکر کار اور اسکول ویان میں سوار بچے اور لوگوں کو آئی گمبیر چھوٹے ہیں بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا قسمت کی بات یہ ہوئی کہ کوئی جانوں کا نقصان نہیں ہوا یہ ایکسیڈنٹ شریرنگا پٹن تعلقہ کے درس گوپے گاؤں کے پاس ہوا اصل وجہ بے کابو کیانٹر کے ٹکرانے کی بتائی حادثے کی جگہ موجود لوگوں نے کیک کھانے والے خوشیار پابندی لگانے کی چنتہ میں ہائے فوڈوی بھاگ گوبی کباب کارٹن کینڈی کے بعد اب کیک کی باری برتڈے سیلیبریشن میں کیک کھانے والے ہو جائیں خوشیار کیک تیار کرنے کے دوران کیا جا رہا ہے سنتیٹک ڈائے کلر کا استعمال ترہاں ترہاں کے فلیور اور کیک کو خوبصورت دکھانے سنتیٹک کلر کا کیا جا رہا ہے استعمال پائناپل ریڈ ویلویٹ چوکلیٹ فلیور راج بھر میں دوستوں سے زیادہ سیمپل سے کٹا کر فوڈ سیفٹی بھاگ نے بھیجیتے لیب کو وہاں سے آئی ہے چوکہ دینے والی ریپورٹ جو لوگوں کے لیے ہے نقصان دائک اب کلر کلر والے کیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے فوڈ بھاگ ہوتیلوں کے بعد اب بیکریز پر ادھیکاریوں کی نظر کیونکہ اس کے استعمال سے ہارٹ کینسر السر جیسی بیمریاں جنم لے رہی ہیں انسانوں کی شریر میں ہائی کورٹ سے ڈیکے شکمار کو راحت یتنال جائیں گے سپریم کورٹ کمائی سے زیادہ پراپٹی کے معاملے میں سی بی آئے اور یمیلی اتنال کی داخل ڈیکے شکمار کے خلاف عرضی ہائی کورٹ سے ریزیکٹ یمیلی اتنال کا سپریم کورٹ جانے کا ٹویٹ اس کا جواب دیتے ہوئے ڈیکے شکمار نے کہا یتنال کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ سب بی جے پی والے ہیں بی جے پی کے نام پر یتنال نے کیس داخل کیا تھا مجھے سب پتا ہے انہیں اپنا کام کرنے دو ہم ہمارا کام کریں گے کا پلٹ وار کرتے ہوئے جواب دیا ڈیکے شکمار نے جھوٹ کو سچ کرنا ہی رسس کی ٹریننگ دینیش گنڈو راو کا بیان راج پال کی حرکتیں پورے راج کو پتا چل گئی ہیں کہ وہ کس طرح بھید بھاؤ کر رہے ہیں سی ایم کے خلاف کانونی لڑائی کی اجازت دینے سے ناراض سرکار کے منتری دینیش گنڈو راو نے کہا کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہی دیش بھر میں رسس ٹریننگ دیتی ہے کس طرح بھڑکائیں لوگوں کو اکسائیں یہ سسٹیمٹک ٹریننگ ہوتی ہے بی جے پی اور آر ایس ایس میں ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں سی ایم نے کوئی گلتی نہیں کی ہے یہ بی جے پی کی ساجش ہے کہا دینیش گنڈو راو نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس